بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں کو میری طرف سے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ Welcome back and other ویڈیو آج کسی ویڈیو میں بہت زبردست and good news آپ کے لئے آج کسی ویڈیو میں لے کر آیا ہوں سرکاری میکموں میں نئی شاندار برتیوں کا اعلان کر دیا گیا جس میں آپ اپلائی کر سکیں گے تعلیمی کا اپلیت پریمری تا ماسٹر ڈگری اگر آپ کی تعلیم پریمری میڈل میٹرک سینس آپ اپلائی کر سکتے ہیں ٹوٹل ہسامیہ ایک ہزار پلس ہیں قومی وزارت میں بھی پوسٹی آگئی ہیں ائر فورس میں بھی پوسٹی آگئی ہیں سٹیٹ بینک آف پاکستان میں بھی پوسٹی آگئی ہیں اف بی آر میں بھی پوسٹی آگئی ہیں پاکستان آرمی میں بھی پوسٹی آگئی ہیں تو بہت اچھا موقع آپ کے پاس ٹورمنٹ نوکری حاصل کرنے کا تو آج کسی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کس کا اپلائی کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا پوسٹیں کون کون سی ہوں گی ان کا سکیل کیا ہوگا پوسٹوں کی تعداد کتنی ہوں گی یہ تمام طرح تفصیلات آج کسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بل آئیکن کے بٹن کو آل پر کلک کر لیں تاکہ نئے آنے والے ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تو چلتے ہیں افیشل ایڈورٹائزمنٹ کی طرف ویڈیو کو آپ نے لاس دیکھنا ہے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہر ایک موائنٹ کو آپ نے اچھی طرح سمجھنا ہے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میں نے اپنے واتس اپ کا گروپ لینک دے دیا ہے آپ نے گروپ کو جوائن کر لینا ہے اس گروپ میں روزانہ کی بنائد پر جتنی بھی گورمنٹ کی جابز آ رہی ہوتی ہیں وہ سارے کے سارے اس گروپ میں شیئر کی جاری ہوتی ہیں تو چلیے چلتے ہیں افیشل ایڈورٹائزمنٹ کی طرف نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنس نمز یونیورسٹی میں کافی سری ویکنسیز آگئی ہیں سوشل سائنس اینڈ ہومینٹیز ڈپارٹمنٹ میں پروفیسر سوشیالوڈی کی پوسٹ ہے اسوسیئیڈ پروفیسر کی پوسٹ ہے سکول آف آلائیڈ ہیلتھ سینس میں اسیسٹنٹ پروفیسر کی پوسٹ ہے لیکچرار کی پوسٹ ہے ریجسٹرڈ نرس کی پوسٹ ہے ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ پرفیشنل ایڈوکیشن میں اسیسٹنٹ پروفیسر کی پوسٹ ہے نمز ڈریکٹوریٹ ڈپارٹمنٹ میں اڈیشنل ڈریکٹر کی پوسٹ ہے ڈپٹی ڈریکٹر انسپیکشن کی پوسٹ ہے ڈیپٹی ڈیریکٹر کبـڈڈا ہے ڈیپٹی ڈڈریکٹر انٹرنیشنال انگیشمنٹ میںہشنال ایڈیکشن کی پوڈڈا ہے ڈیپٹی ڈریکٹر پلانیگ اے الدولمہ مڈا faith ڈیپٹی ڈریکٹر مارکٹنگ کبھось Agr捕 اور اسٹتنٹ ڈڈریکٹر کبود ہے صینت شاқٹو wheel پیورڈ پھوسڈ ہے ہوسٹل وارڈن فی میلی کی پوڈڈ ہے اسسٹنٹ منجر کے پوست ہے ایڈمن سپر ویزر کے پوست ہے ٹیلی فون ایکسچینج آپریٹر کے پوست ہے آفیس اٹینڈنٹ کے پوست ہے ڈریور کے پوست ہے آیا کے پوست ہے سینٹری ورکر کے پوست ہے سیکروٹی گارڈ کے پوست ہے آرمی میڈیکل قالج راول پنڈی میں بھی پوستیں آگئی ہیں آرمیڈ فورسز پوست گریجویٹ میڈیکل انسٹیٹوشن میں بھی یہ پوستیں ہیں اسسٹنٹ پروفیسر کے پوست ہیں اسسسٹن پروفیسر منجمنٹ سینس کی پوسٹ ہیں اور ان کا جو اپلائی کرنے کے طریقہ کار وہ آن لین ہے www.nums.park.edu.p کے اس ویب سائٹ سے آپ آن لین اپلائی کر سکتے ہیں بائی جولائی دوزر چوبیس اپلائی کرنے کی لاسٹ لیٹ ہے اس کی کوئی بینک فیس نہیں ہے بغیر پیسوں کے آپ ان تمام پوسٹوں پر اپلائی کر سکتے ہو جو آئین پاکستان ائر فورس ایز کمیشن افیسر ان میڈیکل برانچ ہے میڈیکل برانچ سکائٹ رسٹ کی پوسٹ ہیں نیشنلٹی میئر سیٹیزن آف پاکستان رینک سکارڈن لیڈر ہیں کوالیفکیشن ایم بی بی ایس مینیموم سیکنڈ ویزن آر ایکویلنٹ ہے ایج ایز آن یکم نومبر دوزر چوبیس تک انتیس سے لے کر اٹھتی سال تک اگر آپ کی ایج ہے تو آپ اس پوسٹ پر اپلائی کر سکتے ہیں میڈیکل برانچ جی ڈی ایم ایس کی پوسٹ ہیں کوالیفکیشن مینیموم سیکنڈ ویزن آر ایکویلنٹ فرامہ پاکستانی فورین میڈیکل کالج ہے میل سیٹیزن آف پاکستان رینک فلائنٹ لیفٹینینٹ ہے عمر کی عدد چوبیس لے کر اٹھائی سال ہے ان تمام پوسٹوں پر آپ آنے اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کی لاسٹ ریٹ تیرہ جولائی دوزر چوبیس ہے گورنمنٹ آف پاکستان منیسٹری آف نیشنل ہیلتھ سرفسز ریگولیشن اور کوارڈینیشن فیڈرال گورنمنٹ پولی کلینک اسلام آباد سٹینو ٹیپیش کی پوسٹ ہے جس کا چودھوں گریڈ ہے سامی اقتداد دو ہے کوالیفکیشن انٹر میڈیٹ مینیموم سپیڈ آف اسی فورٹی ورڈز پر منٹ ان شارٹ ان ٹیپنگ سپیڈ ریزپیکٹیوی مست بی کمپیوٹر لیٹریڈ ہے ایج لیمٹ اٹھارہ سال سے لے کر پچی سال ہے ٹکینشن الہوی کی پوسٹ ہے جس کا باروان گریڈ ہے سامی اقتداد ایک ہے کوالیفکیشن ایف ایسی وید ڈیپلوما ان در ریلونٹ فیلڈ ہے ون یر ایکسپیرینس ان در ریلونٹ فیلڈ ہے ٹکینشن انٹ آئی کی پوسٹ ہے جس کا باروان گریڈ ہے سامی اقتداد ایک ہے کوالیفکیشن ایف ایسی وید ڈیپلوما ان در ریلونٹ فیلڈ ہے ٹکینشن فارمیسی کی پوست ہے جس کا باروہنگریڈ ہے سامنکتداد دو ہے کوالیفکیشن ایف ایسی ویڈ ڈیپلومہ اندہ ریلونٹ فیلڈ ہے عمر کی عد اٹھارہ سال سے لے کر پچی سال ہے لوڈ ویڈن کلر کی پوست ہے جس کا یاروہنگریڈ ہے سامنکتداد دو ہے کوالیفکیشن میٹرک مینیموم ٹیپنگ سپیڈ آف تھرٹی ورڈز پر منٹ ہے ڈائیٹ سپر ویڈر کی پوست ہے جس کا ساتھوہ گریڈ ہے سامنکتداد دو ہے کوالیفکیشن میٹرک ٹھری ایئر ایکسپیرینس انڈائیٹ ڈیپارٹمنٹ ان اینی ہوسٹل ڈریور کی پوست ہے جس کا چوتھا گریڈ ہے سامنکتداد چار ہے کوالیفکیشن پریمری پاس ویلڈ ڈریونگ لسینس ہولڈن اینڈ ویل ورز اندہ ٹریفک رولز ہے عمر کی عد اٹھارہ سال سے لے کر تیس سال ہے وارڈ بوئی کی پوست ہے جس کا دوسرا گریڈ ہے سامنکتداد تیرہ ہے کوالیفکیشن پریمری پاس عمر کی عد اٹھارہ سال سے لے کر پچیس سال ہے آیا کی پوست ہے جس کا دوسرا گریڈ ہے سامنکتداد چار ہے کوالیفکیشن پریمری پاس ڈائی کی پوست ہے جس کا دوسرا گریڈ ہے سامنکتداد دس ہے لیبارٹری اٹیننٹ کی پوست ہے جس کا دوسرا گریڈ ہے سامنکتداد ایک ہے کوالیفکیشن پریمری پاس ہے مالی کی پوست ہے جس کا پہلا گریڈ ہے اسامر اقتداد سکیل ہے اسامر اقتداد سکیل ہے اسامر اقتداد سکیل ہے اسامر اقتداد سکیل ہے عمر کے عد 18 سال سے لے کر 25 سال ہے چوکی دار کی پوست ہے جس کا تیسرا گریڈ ہے چوکی دار کی پوست ہے جس کا پہلا گریڈ ہے اسام اقتداد تین ہے کوالفکشن پریمری پاس ہے سینٹری ورکر کے پوست ہے جس کا پہلا سکیل ہے اسام اقتداد بارہ ہے کوالفکشن پریمری پاس ٹوٹل اسامیہ سیمٹی سیمن ہے پانچ سال اس میں جنرل ایج ریلیکسیشن بھی دی گیا ہے اس میں میل فی میل ڈس ایبل پرسن اور ٹرانس جنڈر بھی ان تمام پوستوں پہ آن این اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کا جو اپلائی کرنے کا ترکہ کر وہ آن این ہے www.njp.government.pk اس ویب سائٹ سے آپ ان تمام پوستوں پہ آن این اپلائی کر سکتے ہیں اور سٹیٹ بینک آف پاکستان ایکسیلنٹ کیریئر اپورٹ یونٹیز ہیں سٹیٹ بینک آف پاکستان دا سینٹرل بینک is looking for talented and energetic candidate for the following contractual position in the information technology group based in karachi unless stated otherwise senior application developer senior software engineer کی پوست ہیں enterprise IT architect کی پوست ہیں system administrator کی پوست ہیں database administrator کی پوست ہیں network security engineer کی پوست ہیں IT support engineer کی پوست ہیں IT operation engineer کی پوست ہیں IT operation engineer ہیں ہیدر آباد میں پوست ہیں application support engineer کی پوست ہیں پھر اس کے جو اپلائی کرنے کے طریقہ کار وہ on in ہے www.sbp.org.p کے اس ویب سائٹ سے آپ on in اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کی last year 22 جولائی 2024 ہے ان تمام پوستوں پہ mail fee mail اپلائی کر سکتے ہیں اور ان کے لئے جو qualification کا criteria ہے وہ کم از کم master degree ہونی چاہیے راڈ مین کی پوست ہے جس کا دوسرا سکیل ہے تداد اسامی 90 ہے تنخواب ماں اضافہ مہانہ سیرنی 30,000 رپے ہیں سیلانہ بولنس بھی ساتھ دیا جائے گا زیادہ سے زیادہ 50 سال تک ہونے چاہیے تلیمی قابلیت خواندہ ہو اچھی صحت کا حمل ہونے کے ساتھ ساتھ اسلاح ابپاشی کے ای ڈی پی غیر ملکی معاملت سے چلنے والے ترکیتی منصوبہ جات ترجیحن پانچ سال کا متعلقہ تجربہ ہونا چاہیے ہیں خالہ جات کی بہتری کے لئے سروے کرنے اور ڈیزائن بنانے میں وارٹر مینجمنٹ سپر ویزر کی معاملت کرنے کا تجربہ ہونا چاہیے ہیں نیب قاسد کی پوست ہے جس کا پہلا سکیل ہے اسام اقتداد 18 ہے مہانہ سیرنی 25,000 رپے ہیں ساتھ آپ کو سلانہ بونس بھی دیا جائے گا عمر کی حد زیادہ سے زیادہ 40 سال تک ہونے چاہیے ہیں خواندہ ہو اور ای ڈی پی غیر ملکی معاملت سے چلنے والے ترکیتی منصوبے میں پانچ سال کا تجربہ ہونا چاہیے ہیں چوکی در کی پوست ہے جس کا پہلا سکیل ہے اسام اقتداد 2 ہے مہانہ سیرنی 25,000 رپے ہیں عمر کی Franz 40 سال سرکاری نجی شعبے میں پانچ سال کا تجربہ ہونا چاہیے ہیں خاکروب کی پوست ہے جس کا پہلا سکیل ہے اسام اقتداد 2 ہے مہانہ سیرنی 25,000 رپے ہیں اور اس کی اپلائی کرنے کی لاس یڈ 22 جولائی 2024 اس سے پہلے ان تمام پوسٹوں پر آپ اپلائی کر سکتے ہیں پاکستان آرمی ایز بی ایسی نرسنگ ٹرین نرس تھرو آرمیڈ فورسز نرسنگ سربسز اے ایف این ایس بی ایس نرسنگ کی پوسٹ ہے کوالیفکیشن میٹرک ویڈس ہے سکسٹی پرسنٹ مارکس مینیمم ایف ایسی پری میڈیکل ففٹی پرسنٹ مارکس مینیمم عمر کے دستارہ سال سے لے کر پچیس سال ہے ٹرین نرس ایز لیفٹی نرسنگ کی پوسٹ ہے کوالیفکیشن بی ایسی نرسنگ فور یر اور تری یر ڈپلومہ اینڈ ون یر میڈ وائفری عمر کے ادھ اٹھارہ سال سے لے کر اٹھائی سال اس میں میرڈ ان میرڈ دونوں اپلائی کر سکتی ہیں اور ان تمام پوسٹوں پر صرف اور صرف فی میل اپلائی کر سکتی ہیں میل ان پوسٹوں پر اپلائی نہیں کر سکتے ہیں آنر ریجسٹریشن دو جولائی سے لے کر دس اغسط تک آپ اپنی آنر ریجسٹریشن کروا سکتی ہیں